بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینے شہیدوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا جوامل شیئر کرنے جا رہی ہے یہ میرا آٹھاں حمزاد کا ویڈیو ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے کمٹس کیے نمبر دو آپ لوگوں نے پسند کیا آپ لوگوں نے اور نہیں تو کچھ عمل کرنے کا سوچا کئیوں نے ارادہ کیا کئیوں نے اپنی بات کمٹس بکس میں بتائی کہ انہیں کیا کیا پریشانی نہیں ہیں ایک میرے بھائی ہیں وقاس بھائی وقاس بھائی کی والدہ وفاق پا چکی ہیں کافی کرشان تھے انہوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے مجھے کہ کوئی ایسا عمل پیش کیا کریں جو بہت آسان ہوں اور ویسے بھی وہ حافظ قرآن ہے وقاس بھائی اتنے چھے چھے عمل سیش کر رہی ہیں وہ بہت آسان ہیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے آپ کرنا چاہے تو پریوں کا بھی کر سکتے ہیں اور یہ حمزاد کی جو وڈیو چل رہے ہیں ان کا بھی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ آج اپنے حمزاد کی وڈیو سٹارٹ کرتی ہوں یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں یہ اکتالیس یون کا ہے یہ عمل اکتالیس یون کا بہت با برکت ہے اور آپ کو دورانے جلالی جمالی بریض لازمان کرنا ہے کیونکہ صرف اس میں آپ دودھ و چاول کا استعمال کریں گے اور کوئی چیز بھی نہیں کھائیں گے جب فوق لگے گی آپ دودھ و چاول بھی کھائیں گے کوئی انڈا کوئی ایسی چیز کوئی گھوشت کوئی ایسی چیز آپ کوئی پر مجبورن بھی ہوتا نہیں کھائیں ٹھیک ہے عمل ہر وقت مقررہ ٹائم پر ہی کریں گے ایک لمحہ بھی نہیں ان کو خراب کریں گے عمل بہت تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہت نیا بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر بطی کا کمینت بتا دیا ہے اگر بطی کمرے میں لازمن جو ہے آپ جلا لیں گے یہ تو اگر بطی ساتھ میں پوسٹ پر دیتی ہوں ویڈیو کے ساتھ ہی تو وہاں سے آپ دیکھیں سن لیں اپنے نام کے جو ہے عداد ٹھیک ہے وہ آپ نکال لیں ان میں سات سو چھاسی یعنی بسم اللہ بسم اللہ کے عداد سات سو چھاسی ہیں آپ نے سات سو چھاسی عداد مقرر جمع کر لیں اپنے نام کے جتنے بھی آپ کی عداد نکلے ان نام ان عدادوں میں پھر سات سو چھاسی بھی جمع کر لیں یہ بہت عالی بہت نیاب ہمزاد کا عمل ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہمت کرنے والوں کے لئے کوئی مشکل نہیں آپ بہت سانی کر سکتے ہیں جن بھائیوں نے یا کہتے ہیں کہ مشکل لگتا ہے تو اور پچھے جو ہمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں یہ تو جو میں نے دوسرے نیاب عمل بتائے ہیں تو ہمیں سے آپ بے مثال عمل ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ان ناموں کے لئے عمل ہیں جو پہلی ہمزاد والے عمل کو کر چکے ہیں اپنے نام کی عداد میں سات سو چھاسی عداد کو مقرر کر لیں اب ان کے حروف بنا لیں ٹھیک ہے حروف حروف کو اُٹا کر کے آگے اُٹا حروفوں کو مطلب کہ آپ ایک صفحہ لے لیں کافی کا جتنے آپ کی عداد ہے نام کے اس کے اندر سات سو چھاسی عداد کو مقرر جمع کر کے پھر ان حروفوں کو ان کی حروف بنا لیں ٹھیک ہے جتنے بھی عداد ہوں گے ان کی حروف نیچے ہر آپ عداد کے ویڈیو دیکھیں تو عداد میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عداد کے پھر جو حروف ہیں وہ کیسے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے اپنے حروف کے جو عداد ہیں ان کو ساتھ لے لیں ٹھیک ہے حروف کو الٹا مطلب کے کر کے آگے لفظ لکھنا ہے آگے لفظ آپ لکھیں آئل ٹھیک ہے آئل کا اضافہ کر لیں ہر جتنے بھی جس جس بھائی کا نام کا عداد جو بھی نکلتا اس کو ساتھ سے چھاسی ساتھ لگا کے تو ساتھ میں الٹا لفظ جب آپ کے نام کی عداد نکلیں پھر ان کو الٹا کر لیجئے گا پھر اس کے بعد اس کے آگے آئل لکھا لیجئے گا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جتنے بھی آپ کے نام کی عداد نکلتے ہیں اس کے ساتھ 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 چھاسی لگائیں ساتھ سو چھاسی کے بعد آپ نے اس کے لفظوں کو جو ساتھ سو چھاسی کے بعد آپ لفظ لکھیں گے نیچے صفحے پہ ان لفظوں کو دیکھیں کہ کیا لفظ جو حروفے جو الٹا آگے آرہے ہیں وہ کون سے حروف آرہے ہیں پھر ان کو الٹا لکھ کر ان حروفوں کو آپ نے اس کے ساتھ آئل لگا دینا ٹھیک ہے آئل ٹھیک ہے نام علف مدہ ٹھیک ہے آئل کے میں معنی مطلب کے ساتھ لفظ لدہ لدہ کر کے بتا دیتی ہوں علف مدہ حمزہ یہ اور لام کا اضافہ کر لیں تو یہ آئل بنیں گا ان سب کو بھی جوڑیں گے تو آئل بنیں گا اضافہ کر لیں یہ موقع حمزہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک جب آپ اپنی حرفوں کو ملا کر اور ساتھ آئل لگائیں گے تو یہ ایک حروف موقع حمزہ بن جائے گا یہ ایک نور کا حمزہ جو ہوگا وہ بنیں گا ٹھیک ہے مثلا اب کو میں ایک مثال دیتی ہوں نام علی احمد ٹھیک ہے نام ہے علی احمد ٹھیک ہے عداد اس کے نکلے اکیس سو ٹھیک ہے اس کے جو عداد ہیں اکیس سو پانوے نکلے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ علی احمد نام ہے علی احمد عداد نکلے اکیس سو پانوے نائنٹی سیون ٹھیک ہے دو ہزار ایک سو ستانوے ٹھیک ہے یا اکیس سو ستانوے ٹھیک ہے تو اکیس سو ستانوے میں آپ بیچ میں اپنے جیسے آپ کا کوئی بھی نام ہو آپ کے اپنے پہلے نام کی عداد نکالیں گے کہ آپ کے نام کے کتنے عداد پانگے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے نا میری بات تو علی احمد کے نام کی عداد جب نکالے گئے تو اس کے نکلے سات اکیس سو ستانوے ٹھیک ہے اکیس سو ستانوے میں آپ اگر مکس کر لیں بسم اللہ کی عداد یعنی سات سو چھ چھ ٹھیک ہے آپ جب بسم اللہ کی عداد سات سو چھ کو ملائیں گے تو پھر یہ مکمل ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ جب سات سو چھ سی جب آپ کنورڈ کریں گے سات سو چھ اور اپنے عداد کو تو پھر یہ اور بڑھ جائیں گے تو جیسے علی احمد کے عداد میں دوبارہ بتا دیتی ہوں اور سے سننے والی ویڈیو ہے بار بار تلقیم میں کیا کرنا ہے جیسے علی احمد کے نام کی عداد تھے اکیس سو ستانوے ٹھیک ہے اکیس ستانوے میں جب آپ نے مکس کی تو سات سو چھ سی بنے اب سات سو چھ سی اور اکیس سو ستانوے کو جمع کرو تو بندے ہیں اونتیس سو سر سی ٹھیک ہے ان کے خروف اب تین کا حروف تھا ٹھیک ہے آٹھ کا حروف تھا زویں اور نو کا حروف تھا یہ یہ جنس تھا دو کا حروف تھا ٹھیک ہے اب یہ حروف ان کے نیچے نکلے ہیں سات سو چھ ستانوے گے بنے تھے اونتیس سو ترہاسی اور اس کے حروف جو ان سے بنے تھے وہ میں نے آپ کو بتائیں تار زو تائیں تے زو یہ اور آنکھوں والی ہے تھی اور یا یا بنے حروف کو اونتا کر کے لکھیں جب آپ اس کو پلٹائیں گے تو یا یا جو ان سے ہوں گے چھوٹی یہ چھوٹی یہ جو ان سے ہوگی وہ پہلے آجائے گی اور خال جو ان سے تھا وہ بیچ میں آگیا اور زویں اور تے آپ ایک اور مثال میں دیکھ جاتی ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں تویں زویں ہیں یہ یہ آپ نے جب حروفوں کو پلٹائیں گے تو پڑھا جیگا یا یا ہے زویں تے اگر آپ نے لگا لینا آئیل علیف حمزہ یہ لام آئیل جیسے آئیل لگائیں گے تو آپ کا موقع حمزہ بن جائے گا لفظ کا موقع حمزہ آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کی ذات کا موقع ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا لگانے سے یہ موقع اتنا موتبر ہے اتنا اچھا کیونکہ یہ آپ ہی کے نام کا موقع ہے ٹھیک آپ نے جب آپ لگا لیں گے ہا ذات ایل یحیہ زطائیل لفظ بن یحیہ زطائیل علی احمد کے نام کا جو موقع نکلا یا موقع حمزہ جس کو اس نے کابو بنا تھا اس کا نام نکلا یحیہ تزایل یحیہ ت یحیہ زات آئیل ہم نے آئیل لگا تھا لازم لگانا کیونکہ موقع آئیل کے ساتھ جبرایل مکائل اسرائیل مکائل اگر کوئی بھائی ہیں احمد رزا ان کی طروفوں کے نام لگا کر آپ رزا کا کیا بنتا ہے آئیل اینڈ پہ ضرور لگانے تک موقع حمزہ بن جائے ویسے آپ کا جو موقع تھا وہ تاز روئے یہ یہ کا تھا تو یہ یا 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 زت آئیل ٹھیک ہے یہ بہت انپورٹیٹ بات ہے بہت غور سے آپ نے سننی ہے جب بھی آپ کا جو بھی موقع ہوگا یا جب بھی آپ کے نام سے اس کو پہر آ جائے گا ہر ذات کا ہر نار کا ہر ایک موقع لازم ہوتا ہے یہ بات غور سے سننیں کہ ہر نام کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے یہ بہت آنے والی ویڈیو میں آپ کو جنات ہمزاد ان سب کی جیسے بچاروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں یہ پریشانی ہوتی ہیں یہ کون ہیں ان کے جو پانسو سوال جو ہوں گے آٹھ سو 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 جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں تکلیفیں آپ جو بھی آپ کے نام کے حروف ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ جب بسم اللہ کے حروف لگائیں گے تو جتنی آپ اس کی مقدار ہوگی یا جتنی آپ کے کونٹ کیے نمبر ہوں گے جیسے میں نے پر بھی بتایا ہے کہ جب ہم نے نام علی احمد کے ساتھ علی احمد کے کونٹ کیے تھے میں دوبارہ روپیٹ کر رہی ہوں تو اکیس سو تانوے بنے تھے تو پھر جب اس کے اندر بسم اللہ کو ایڈ کیا تھا یہ بسم اللہ کے حروف ساتھ سو چیاسی کو ایڈ کیا تو پھر بنے اونتی سو تراشی ٹھیک نا یہ مکس ہوگی پھر آپ نے اپنے جب اپنا نام اور اس کے حروف کو الٹا کر لینا پھر حروفوں کا آپ نے جو آپ کے حروف ہوں گے ان کا آپ نے کاؤنٹنگ کر لینی ہے اور اس کا دیکھئے گا حروف تجی میں یہ علیف پاتہ میں آپ کے کون سا حروف آ رہا ٹھیک آپ نے وہ حروف جون سے پھر اٹھا کے لکھ لینے ہے تو ساتھ ساتھ جو جو کے لکھیں گے ساتھ آئل آپ ساتھ مکس کر دیجئے گا آئل کا لفظ ساتھ آپ لگا دیجئے گا تو آپ کے نام کا کوئی نہ کوئی روشن کریں گے آپ ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر گردن جمع کی جو اپنے نام کا ورد کر کر کتنی دفعہ کرنا جتنی کونٹنگ ہوئی تھی بار بار اس لئے سمجھ جا رہا رہا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی گ اور سے میری ویڈیو دورانے خواب بھی آئیں گے مختلف قسم کی حالات بھی پیدا ہوں گے مگر کسی بھی چیز یا حالت سے خود صدا ہونے کی ضرورت نہیں دل مضبوط رکھیں ایک دفعہ دیکھیں ایک مہینہ ہے جب آپ ایک دفعہ اس کو حاصل کر لیں گے بلکہ آپ خود مدد کریں جیسے آپ حمزاد کا عمل کریں گے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ حمزاد آپ پیچھے کھڑا ہوگا آپ پوری پوری مدد کرے دوسرے حمزاد کو بابو کرنے میں آپ نے بس یہ اور نہ ہی عمل کے ترمیان میں نہ مکمل بھی نہیں جھو دیکھ دیکھیں بہت تنگ کریں گے تو کیا آپ کو ڈرائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ڈرائ سکتے ہیں لیکن آپ کو تنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیجئے لازم ہے اس لیے سلام ملی اجازت دیجئے اگر میری ویڈیو کا مکمل ہوگی ہم ساتھ کی آٹھ ویڈیو تھی میری کوشش ہے کہ میں بھی آپ ساتھ کی عمل بتاؤ جیسے آپ کی خواہش ہے ویسے ہی آپ کو آمی بتا جائیں کیونکہ یہ عمل میرے سمجھ لے بہت ویڈیو ساتھ ساتھ پھر جب انہوں نے مجھے سمجھ سمجھ آگ یہ تھی کہ وہ کیا کہ رہی ہیں ٹھیک میں چاہتے ہوں کہ جتنا بھی میرے پاس علم ہے اور جتنا بھی میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا ہے وہ سب تمام کے تمام آپ کو پنچھ دیا جائے تا کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنی والی ویڈیو پہنچ بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو پوسٹ کیجئے سورا آپ کی پاس آج اسی کے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میری تہلے حاضرات کی اور جنات مقلات کی سیاہی بتائی سے سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے اگر آپ بول آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کو کوئی بھی اتنی بولا پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہد کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے جو میں بتاؤں گی عام مقلات پری جن حمز مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئیں جیسے مقلات اس لئے کچھتا ہے اس لئے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوش بول بھی پھلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں جانا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جواب باتی ہے بتا دو وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی رات ہی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے ہیں بتاتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمل میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نش بہرانت بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی ٹھیک ہے نا یا سسفو ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگربتی جلائیں ان کے اگربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب لگی دہن جو گھر میں پھر روٹی تک نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بھٹی کہاں سے قریب کر آئے گی اور کیا سے جلائیں اس سے بتا ہوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل لیں کھانا پانی یا بھٹی کر لائد اندر مش ہزار شاہر اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آف لے جرائے تب بھی کم ہیں ان کی خشبو کیا جو میں آپ سے خود بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بالا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مش گزار اور دوسری اندر اس سے کوئی بلند ہے کوئی برد بلند ہے انشاءاللہ حاضرات جنار کریم کو اکرام سے اپنے باس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں جاہ جیسے بتیں گے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اغر بطی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں ان اگزاب تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کولی آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سجی سفوق دالیں تو آپ کو پورا کمرم اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ کپیر کمرم مہکا دے گی جو بھی آپ کو سفوق بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہو کاجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنالیں اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آئرلائن ویڈیو سیاہی بنالی جائے اگر بتی یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ پڑھوں گی تو وہ آپ نے لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا تھوڑی یہ تھوڑا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مختل ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاء کے خوشبور سے دور سے حضرات روزوں ہیں مکلار جن بری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کی جائیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ کچھ جائے تو یہ مطلعیت کو حاصر کرنے اور بری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصر کرنے کا حیرت انگریز نیاب جو خوشبور کامال کا ہے یہ اپنے ناظر بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنی چاہتے ہیں ملاد کی بنی میں آ چاہتے ہیں یہ سکول کبھی نہ بھولی رہا مجھے کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چار دولہ اگزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے گا آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر ایک باہم موشکدانہ ایک دولہ نمبر سا سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موثہ ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موثہ ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس سالہ ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چال چودہ ہیں جائفر ایک دولہ نمبر پان جاہوی تری ایک دولہ دول بچے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آگئے ہے تو نمبر یہ جائفر جن سی اپنرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹے لائچ ایک اٹھارہ پانٹری ایک اور خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری چیئے ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور بائیس اکیس چونچہ ہمس ایک دولہ وہ بائیس چھین رہنگی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے برگو ویڈیو ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی اس لئے میں چلے میں آپ کو بہت بہت خوشش کر دیں تو مجھ سے بہت ہوگی ہوگی آپ بھی اس کو بنانے کیونے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں چلتی ہوگی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں بھی تو چھین آپ تک یہ بھی پہنچ ہو تو اجسام مکمل 22 ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھ ہوگی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور ایک اور آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور میری چینل کو سکھائے کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں اگر بکی بات عمال ہے آپ اید خط بنانے آپ کو دوبارہ بنانے خطبہ دیا چاہیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہو 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 ہو